بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا ہے العربیات الی طالبین المستوال اول کے نام سے جس طرح کہ آپ ٹائٹل میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ سلسلہ تعلیم لوگات الاربیہ تو سلسلہ کہتے ہیں سیریز کو چین کو تو اب یہ جو دعوت اسلامی کے جو جامعات المدینہ مداریز ہیں تو ان کے اندر جو نصاب رکھا گیا ہے تو یہ العربیات الی طالبین بہت زبردست اور اہمیت کی حامل ہے یہ کتاب تو اب اس کی بقاعدہ پوری سیریز ہے المستوال اول المستوال ثانی سالس رابے تو المستوال کہتے ہیں لیول کو مطلب جلد جس طرح ہم کہتے ہیں یہ کتاب تین جلدوں پر مشتمل ہے چار جلدوں پر مشتمل ہے تو اسی طرح اس کی بھی یوں سمجھیں چار جلدیں ہیں چار لیول ہیں تو پہلے لیول آپ پڑھ چکے ہیں اگر آپ نے اس کو اچھے سے مہند سے پڑھا ہوا ہے تو آپ اپنے اندر ایک بہت زیادہ کونفیڈنٹ فیل کر رہے ہوں گے بہت زیادہ آپ کو ایک خوشی محسوس ہو رہی ہوگی کہ یار یہ کتنی ضربت اس کتاب ہے تو اگر بالفرض آپ نے اس کو اچھے سے نہیں پڑھا بس پاس ہونے والے ہی ماس لیے تو پھر آپ پریشان نہ ہو اس کتاب کو بھی ساتھ ست پڑھیں اور ساتھ میں اس کو بھی تھوڑا تھوڑا ٹاچے میں رکھیں تو یوں آپ ایک اچھے انداز میں انشاءاللہ عربی بول چال میں مطلب سیکھنے والے اور بولنے والے بن جائیں گی تو اب یہ جو المستوس ثانی ہے تو اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج اس کا پہلا سبق بھی پڑھیں گے تو اس سے پہلے میں چاند باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں تو اس کو آپ ہو سکے تو اپنی یہ جو کتاب ہے تو اس کی جو فرنٹ سائٹ پر کچھ نہ کچھ خالی جگہ ہوگی جو جلد ہوتی ہے اس کا گتہ ہوتا ہے تو وہاں پر نوٹ کر لیں تاکہ جب کبھی بھی آپ کی اس کے اوپر نظر پڑھے تو یہ ساری چیزیں آپ کو تازہ ہوتی رہیں اہمیت کی حامل ہے جس طرح میں نے عرض کر دیا تو یہ چاند باتیں میں لکھوارا ہوں تو یہ جب آپ لکھ لیں گے آپ سن لیں گے میری یہ باتیں تو انشاءاللہ آپ اتفاق کریں گے انشاءاللہ مجھ سے کہ واقعی یہ کتاب پڑھنے کے لیے یہ عربی تقلم والی تو ان باتوں کو مدے نظر رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے تو نمبر ایک یہ لکھیں کہ استاز کے پڑھانے سے پہلے اپنی طرف سے سبق پہلے ہی تیار کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے مثال کے طور پر یہاں تو آپ مجھ سے ویسے پڑھ رہے ہیں مطلب ویسے تو آپ پڑھتے ہوں گے کسی نہ کسی جگہ پر جہاں میں تو دنہ فیزیکل پڑھتے ہیں جا کر ٹھیک ہے یا پھر آپ بقائدہ آن لین کلاسز لے کر پڑھتے ہیں تو اب جیسے بھی آپ کسی استازہ سے پڑھتے ہیں یہ کتاب تو اب یہ کتاب خواہ یہ مطلب تقلم کا فان ہو یا کوئی اور فان ہو تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ سب کے اندر یہ آپ کو مفید رہے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کتاب کی جو آپ نے سبق کل استازہ سے پڑھنا ہے تو اس کی تیاری پہلے سے ہی آپ نے گھر میں کرنی ہے اپنے طور پر کرنی ہے جتنی ہو سکے سو پرسنٹ ہو سکے تو سو پرسنٹ کریں یا جناب ایک پرسنٹ کر سکتے ہیں تو ایک پرسنٹ کریں اس کتاب کو کھول کر ضرور دیکھیں سبق کو کھول کر ضرور دیکھیں کہ بھائی کل جا کر ہم نے یہ پڑھنا ہے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوسرا پرنٹ یہ لکھ لیں کہ جو جو نیا مانا سیکھیں یعنی یہ کتاب اس کتاب کے اندر یا اس کے علاوہ جو بھی تو اس کے لیے ایک آپ نے ڈائل لگانی ہے ریجسٹر لگا لینا ہے تاکہ اس کے اندر آپ کی جو وکیابلری ہے وہ جمع ہوتی رہے یعنی جو بھی آپ کو لگے کہ یار یہ میں نے لفظ جو ہے پہلی دفعہ سنا ہے دیکھا ہے تو اس کو آپ لکھ لیں یہ تکلم جو کتاب ہے جو تکلم کا معاملہ ہے جتنا آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوگا جتنی آپ کے پاس وکیابلری ہوگی تو اتنا ہی زیادہ آپ اس کے اندر آسانی فیل کریں گے وغیرنا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پورا جملہ تو عمومن بنا پا رہا ہوتا ہے لیکن ایک لفظ کا عربی نہیں آ رہا ہوتا جس طرح کہ یہاں پر بھی آگے جب آپ اسباق پڑھیں گے اور خصوصا جب مشکے حل کریں گے تدریبات حل کریں گے تو وہاں پر آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ یار اتنا جملہ تو میں نے بنا لیا ہے فلان چیز کی عربی پتہ نہیں کیا ہے جب یہ آپ کی پاس وکیابلری ہوگی تو یہ آپ کی مسئلے دور ہوتے چلے جائیں گے تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے لیے ایک ڈائری لگائیں الفاظ معانی کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ جو المصطبہ ثانے ہے تو اس کے آخر میں بھی اس کتاب کے اندر جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں ان کے آپ الفاظ معانی مطلیف جب فضول جسے کہنا ایکسٹر ٹائم تو وہاں آپ اس کو طلب صرف کریں اور ان کے الفاظ معانی یاد کرتے رہیں اسی طرح المصطبہ الاول کے آپ نے الفاظ معانی اگر سوستی سے گزار دیئے ہیں یاد نہیں کیے تو ان کے اوپر بھی نظر ڈالیں اسی طرح السالس عربے جو مصطبہ ہیں تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو ان کو بھی آپ اپنی نظر میں رکھیں وقتن وقتن یاد کرتے رہیں اگرچہ وہ آپ ابھی کتاب نہیں پڑھنے والے المصطبہ سالیس عربے تو یاد تو کر سکتے ہیں الفاظ معانی تو آپ کوئی مطلب رکاوٹ نہیں ہے کوئی پبندی نہیں ہے کہ آپ نہ پڑھیں بہرحال چوتھا پوائنٹہ وہ یہ ہے کہ ایک سے زائد تعبیرات کے لیے بھی ایک ریجسٹر لگائیں یعنی اسی الفاظ معانی والے جسر پر یا اس کے لیے علاقہ بنا لیں تو وہاں پر یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے المصطبہ اول پڑھا ہے تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک چیز بیان کرنے کے لیے مختلف اندہاز ہیں مثال کے طور پر سامنے والے کا تعرف لینا ہے تو اس کے لیے مختلف اندہاز ہیں جنسیت معلوم کرنی ہے اسی طرح اپنی عمر بتانی ہے تو اس کے لیے مختلف تعبیریں ہیں اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں اسی طرح آگے بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کتاب کے اندر بھی تو یہ آپ کو وہاں پر پھر کام دیں گی کہ یار فلان چیز کے لیے کس کس انداز میں جملہ بولا جا سکتا ہے تو یوں پھر آپ نیچے تعبیریں لکھ لیں گے تو یہ آپ کو ساری کتاب یاد کرنے یا دھرانے کی آجت نہیں صرف ان چند جملوں کو آپ دھرالیں گے تو یوں سمجھیں آپ کی پوری کتاب کی دھرائی ہو جائے گی نمبر پانچ پہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ کلاس روم میں استاذ صاحب کسی کو بلائیں تو اب بلانے کا مطلب یہ ہے کہ استاذ صاحب کہیں کہ ہاں بھی چلو کون کال والا سبق سنائے گا تو آپ سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں اور سب سے پہلے کھڑے ہوں کہ جی میں سناؤں گا کال والا سبق اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ استاذ صاحب اگلا جو سبق پڑھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے استاذ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ چلو جی آؤ آگے سبق کون بیان کرے گا تو اس میں بھی آپ ہی مطلب ہوشیری اور مطلب آگے بڑھیں کہ جی آگے والا سبق بھی میں بیان کروں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنے اندر ایک کانفیڈنٹر لے کے آئیں اور شرم یہ جو چاہٹ ہے اس کو آپ ختم کر دیں دور کر دیں تو اس کا بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا نمبر چھے پہ لکھیں کہ یہ جو عربی لینگویج ہے یعنی عربی تکلم ہے تو اس کے اندر مخارج کا لحاظ نہیں ہوتا ٹھیک ہے مخارج آپ کے غلط بھی ہیں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح آخری جو حرکت ہے تو اس کو آپ نے ساکن کر کے پڑھنا ہوتا ہے آخری حرف کو نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ تکلم کے اندر آپ نے لہجہ بھی اختیار کرنا ہے یعنی جتنا زیادہ آپ عربی لوگوں کو سنیں گے ٹھیک ہے ان کی مطلب گفتگو کو سنیں گے ان کے لہجوں کو سنیں گے اسی طرح آپ کا وہ سوال جو آپ جملہ بول رہے ہیں وہ سوالیہ انداز کا ہے تو اس کے اندر آپ سوالیہ انداز اختیار کریں اسی طرح تعجب والا جملہ ہے تو اس کے اندر تعجب والا انداز اختیار کریں اسی طرح دیگر جملے جس انداز کے ہوں گے تو اس کی جو جملے کی روح ہے تو اس کو بھی اپنانے کی کوشش کرنی ہے نمبر ساتھ پہ لکھیں کہ جو بھی فن کسی کو مشکل لگے ٹھیک ہے یعنی آپ کو لگے یا کسی کو لگے تو آپ اس فن سے محبت کریں اس کے ساتھ پیار کریں اس کے ساتھ محنت و مشکت والا جو معاملہ تھوڑا سا برتاؤ کریں گے تو انشاءاللہ تھوڑی سی محنت و مشکت کریں گے تو وہ آپ سے انصیت پیدا ہو جائے گی اور وہ جو مشکل فن ہے وہ آسان ہو جائے گا اب وہ خاص صرف والا معاملہ ہو ناہب کا معاملہ ہو منتی کو ہو فیق ہو یا اصول فیق ہو یا یہ والا معاملہ ہو تقلم کا تو جو بھی چیز آپ کے لیے مشکل ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں اس کو پیار محبت سے اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک کنٹیکٹ کریں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آسان ہوتی چلے جائیں گے نمبر آر پہ لکھیں کہ اس فن کے ساتھ یعنی یہ جو عربی تقلم عربیات الطالبین پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے دیگر جو معاملہ چیزیں ہیں وہ بھی پڑھنی ہے کیونکہ یہ اگر آپ نے صرف پاس ہونے کی حد تک اس کتاب کو پڑھنا ہے تو پھر تو آپ صرف جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ ان کو پڑھ لیں جو اس با کے اندر آگے چیزیں آ رہی ہیں یہ جو چیزیں میں ارز کر رہا ہوں ان کی آپ کو حاجت نہیں ہے یہ میں ان کے لئے ارز کر رہا ہوں جو بہت بڑے لیول تک اس کتاب کو اور اس کے علاوہ دو جگر چیزیں ہیں ان کو پڑھ کر عربی تقلم کے اندر بہت زیادہ بڑے لیول تک پہنچنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے میں چاند چیزیں ارز کر رہا ہوں ان کے لئے ایک یہ چیز ہے کہ ان کے ساتھ آپ ایکسٹرا چیزیں مزید پڑھیں ٹھیک ہے المصطفل اول کے اندر بھی میں نے وقتن فوقتن مختلف کتابوں کا تعرف آپ کو کروایا ہے اور مزید آگے کرواتا چلو جاؤں گا تو اسی طرح ان یہ جو المصطفل ثانی پڑھ رہے ہیں تو ان کے اندر بھی میں جو کتابیں پہلے بھی آپ کو ارز کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ نہیں سنے تو چلو یہاں پر آپ کو میں ارز کر دوں گا تو وہ کتابیں میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ میں وقتن وقتن عرض کرتا رہوں گا کہ کس کس قدر مفید کتابیں موجود ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر وہ کتاب حاصل کرنا چاہے تو مجھے واتس اپ کر دیں تو میں آپ کو وہ پی ڈی آف سینڈ کر دیا کروں گا یا پھر آپ بقاعدہ کسی مقتبے سے جا کر وہاں پر عربی تقلم کے حوالے سے کتابیں مختلف انداز میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر مختلف ہیں آپ کے وکیبری کے حوالے سے بھی چیزیں موجود ہوں گے اس طرح عربی، اردو، انگلیش، ٹھیک اس طرح کے جملوں والے بھی کتابیں ہوتی ہیں جتنی زیادہ کتابیں آپ لیں گے مطلب ان کو پھر پڑیں گے ٹائم دیں گے تو اتنا زیادہ آپ گروم کرتے چلے جائیں گے تو اس فن کے ساتھ آپ نے دیگر کتابیں بھی حاصل کرنی ہے تو جس طرح المصطفل اول، ثانی، سالیس رابے اس طرح دورت الحدیث شریف کے اندر بقاعدہ پھر آپ کو ایک کتاب پڑھنے کو ملے گی یعنی ڈیٹھ سو صفحات کے تقریباً یہ صفحات ہوں گے تو یوں پانچ سال اگر دعا سلامی کے نصاب اگر آپ پڑھتے ہیں اور ان کے اندر یہ پانچ سالہ یہ نصاب پڑھ لیتے ہیں تقلم کے لحاظ سے اور بھرپور محنت کرتے ہیں مطلب اس کی جو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں تو بہت ہائی لیول تک آپ پہنچنے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں تو جتنی زیادہ محنت کریں گے تو اسی طرح اس سے پہلے جو ہمارے نصاب میں ہوتی تھی المحاصط العربیہ اسی طرح طریقہ جدیدہ اس کی بھی تین جلدے تھی تین اس کے حصے تھے تو وہ بھی یہاں پر ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں تو ان کو بھی آپ وقتاً وقتاً پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں تاکہ چھوٹے چھوٹے چملے جن مزید جن کو اگر کمی بیشی رہتی ہے تو ان کے لیے مزید وہ مفید ہوں گی اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ مختلف چیزیں آپ دیکھیں عربی کے اندر جس طرح دعوت سلامی کا یوٹیوپر چینل ہے مرکز دعوت اسلامیہ عربی کے اندر تو اس کے اندر عربی پروگرامز آتے ہیں اسی طرح جو غلام رسول دعوت سلامی کے جو کارٹونز ہیں تو ان کو بھی آپ سنیں دیکھیں عربی کے اندر وہاں پر موجود ہیں ان کے کلیپس اسی طرح دیگر جو ہمدر کارٹونز ہیں اسی طرح دیگر مطلع دعوت سلامی کے جو چھوٹے بچے ہیں تو ان کی وہاں پر سٹوریز وغیرہ موجود ہیں تو ان کو بھی آپ عربی کے اندر دیکھیں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ کتاب کتنی اہمیت کی حمیل ہے اس کے اوپر پریکٹس کی کتنی اہمیت ہے تو المصطول اول جو ہم نے پڑا ہے تو اب اس کے اندر چار چپٹر الوحدت کے نام سے جو لفظ آئے گا تو یہ اسطلاحیں تو آپ المصطول اول کے اندر ساری چیزیں پڑھ سکے ہیں تو آپ دوہرانے کی یا ان کی تشریح کرنے کی آجت نہیں ہے تو باہرال وہاں پر چار چپٹر آپ نے پڑے ہیں چار چپٹروں کے اندر نو لیسنس نو اسباغ آپ نے پڑے ہیں اب نو اسباغ کے اندر پچیس ہیواریں آپ نے پڑی دیئے ہیں اور پچیس ہیواریں ہیواروں کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سو سات مشکے بھی حل کی دیئے ہیں ان کے اوپر بھی پیکٹیس کی دیئے ہیں تو اب دیکھیں اب وہاں پر آپ نے یہ ساری چیزیں کی دیئے ہیں اب جو المصطول ثانی ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی چار چپٹر ہیں آٹھ سبق ہیں اور مزید یہ ہے کہ ان کے اندر چوبیس ہیواریں ہیں مقالمے ہیں کنورسیشنز ہیں اور نوے مشکے ہیں المصطول ثانی کے اندر تو اب ذرا گوھر کریں کہ نوے مشکے ہیں چوبیس مقالمے ہیں تو اب ان چیزوں کو آپ اچھے سے اگر پڑھ لیتے ہیں ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں کسی نہ کسی دوست کو آپ اپنے ساتھ یہ میں پوائنٹ لکھوانا بھول گیا کہ ایک دوست آپ نے ایسا بنانا ہے کہ جس کے ساتھ آپ مطلب ایک تقرار کا معاملہ کر سکے اگر آپ جامعہ تو مدینہ پڑھتے ہیں فیزیکل پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کا اپنا ایک ساتھ دوست ہونا چاہیے اگر آپ وہاں پر ہی رہتے ہیں تو جس کے ساتھ آپ تقریباً آدھا گھنٹہ تقرار کر سکتے ہیں جو سبق آپ نے پڑھا ہے آپ اس کو بیان کریں وہ آپ سے بیان کریں یوں آپس میں سوال جواب ہوں مختلف انداز سے ہوں یعنی کتاب کا جو سبق ہے اس سے ہڑ کر بھی مختلف انگل سے آپ سوالات خود بنائیں اور جواب دیں تو اس انداز میں ہاں اگر آپ مطلب غیر ممکن ہیں گھر چلے جاتے ہیں تو پھر اپنے محلے میں کوئی ایسا دوست جو مطلب آپ کے ساتھ پڑھتا پڑھاتا ہو یا جنئی اور ہو یا سینئی اور ہو ٹھیک ہے اسی طرح دیگر چیزیں تو یا ایسا بھی ممکن نہیں تو پھر آپ فون پر کسی نہ کسی کے ساتھ کنٹیکٹ کریں اور یوں تھوڑا سا اس سے وقت لے لیں کہ بھائی بیس پندرہ میٹر آپ مجھے عطا کریں تو ہمارا دونوں کا اس کے اندر فائدہ ہوگا تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھ پا رہے ہوں گے تو اگر ان چیزوں پر جو بھی میں نے آٹھ نو لکھوائی ہیں تو ان کے اوپر آپ فوکس کریں گے ان کو سیریس لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ جو عربی تقلم ہے تو یہ بہت زیادہ مطلب ایک سبق کی طرح بڑھتے ہیں تو یہ جو العربیت لطالبین المصطفل مصطفل ثانی ہے تو اس کو مرتب کرنے والے الشیخ ابو ریان تصور حسین المدنی اسی طرح ابو واصف محمد شاہد حسین شاہد المدنی تو اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو دعو سلامی سے مطلب فارغ ہوتے ہیں جو فارغ تحصیل تو ان کو جو ٹائٹل دیا جاتا ہے اس کو مدنی کے نام سے یاد گیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی جو نام لکھا ہوا یہ اسی مطلب اسی کے اکڑی ہے کہ جو دعو سلامی سے مطلب فارغ ہوتے ہیں آٹھ سالہ کورس کر کے تو اب یہاں پر میں یہ بات اذر کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض اس ٹائٹل کو تھوڑا سا اور انگلز لیتے ہیں اب یہاں پر چونکہ عربی کے اندر نام لکھا ہوا ہے تو اس لئے یہ المدنی لکھا ہوا ہے ویسے یہ اسطلاح جو ہے وہ مدنی ہے لیکن عربی کے اندر آپ لکھیں گے تو المدنی لکھیں گے اور اردو میں یہ انگلش میں لکھیں گے تو المدنی نہیں لکھیں گے تو اب بعض غلطی سے یہ کر دیتے ہیں کہ بعض جس طرح آئی ڈیز مطلب نام لکھتے ہیں اپنا تو وہاں پر بھی المدنی لکھ لیتے ہیں یا اردو کے اندر رہا ہے تو وہاں پر بھی المدنی تو اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الوحدت یہ چیپٹر یونٹ کے نام کے لیے بولا جاتا ہے چیپٹر یا یونٹ اور الدرس کی جمع الدروس اور الوحدت کی جمع وحدات تو وحدات اور دروس یعنی المصطفی ثانی کے اندر جو جو چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی چار چیپٹر ہیں تو اب چونکہ جساں میں نے پہلے ارز کرتے کیا کہ یہ ایک بغیدہ سیریز ہے تو اس لیے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تو یہ اسی طرز پر ہے کہ انہیں چار آپ نے المصطفی الآول کے اندر پڑھ لیئے ہیں چار چیپٹر اب اگلے چار جو ہیں چیپٹر تو وہ المصطفی ثانی کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو ترتیب انہوں نے اسی کو قائم رکھا ہوا ہے تو پانچ میں چیپٹر کے اندر اسی طرح یہ دو سبق دو ٹوپک ہم پڑھیں گے اب یہ جو ٹوپک ہے تو یہ دوسرا جو چیپٹر تھا المصطفی الآول کا تو اس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں اس ٹوپک کو لیکن وہاں چونکہ ایک بیسیک کتاب تھی ابدائی طلبہ کے لیے تھی تو اس کے اندر جملے چھوٹے جھوٹے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ سیم وہی یہ سبق الفاظ وہاں پر جملے اور طرح ہیں یہاں پر چینج ہیں لیکن کہنے کے مطلب ہے کہ یہ ٹوپک ہم نے وہاں پر پڑھا ہوا ہے تو اب یہ آٹھ اسباق کے اندر مکمل ہوگا اسی طرح یہ سات اسباق کے اندر تو یوں یہ پندرہ اسباق کے اندر وحدت الخامسہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا اسی طرح جو اس ساد اسہ ہے یہ جو چھٹا چپٹر ہے تو اس کے اندر دو ٹوپکس آئیں گے اس ساکن اور اسی طرح العمل تو اس ساکن یہ پانچ سبق ہم اس کے اوپر لگائیں گے اسی طرح جو العمل ہے تو اس کے دس اسباق کے اندر ہم کمپلیٹ کریں گے تو یوں پندرہ اسباق کے اندر ہمارا اس ساد اسہ کلیر ہوگا اسی طرح جو الوحدت السابعہ ہے تو اس کے بھی دو ٹوپک ہیں التسوق اسی طرح السیحت تو بارہ بارہ تو اس میں اس ساعتو یعنی وہاں پر گھڑی کا جو ٹائم وغیرہ بتانے کے والے ایسا گفتگو ہوگی تو یہ بارہ اسباق کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور المقالمة الحاتفیہ ٹیلی فون مطلب مقالمہ ہوگا تو اس کو ہم چار اسباق کے اندر کمپلیٹ کریں گے تو یوں سولہ اسباق کے اندر یہ الوحدت السامینہ موارا کمپلیٹ ہوگا تو یوں یہ جو پڑھنے کے لحاظ سے ایک سو سنتیس اسباق ہیں المصطفیس ثانی کے اور جن کے اندر ہم ستر اسباق کے اندر یہ پوری کتاب انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آئیے ہم آگے الوحدت الخامیسہ کی طرح بڑھتے ہیں تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ الوحدت الخامیسہ پانچمہ چپٹر پانچمہ یونٹ یا یوں کہلے پانچمہ جز تو اب یہاں پر دو ٹوپکس ہیں دو سبق ہیں الدرس الاول الاعیلت فیملی خاندان کے حوالے سے اور الدرس السانی الدراسہ یہ ریسرچ سٹڈی ایڈوکیشن ٹھیک ہے تعلیم کے لحاظ سے یہ سبق ہوگا بہرحال الدرس الاول پہلا سبق سبق نمبر ایک تو اب یہ الاعیلت خاندان فیملی کے حوالے سے یہ جو پہلا سبق ہے تو یہ صفحہ نمبر پانچ سے لے کر اکیس تک پھیلا ہوا ہے تو اس کے اندر تین حوارے ہم پڑھیں گے مقالمے پڑھیں گے اور تیرہ جو مشکے ہیں ان کو حل کریں گے تو یوں یہ سولہ اجزاء ہیں سولہ چیزیں ہیں تو یہ آٹھ اسباق کے اندر ہم انشاءاللہ زوجل یہ چیزیں کمپلیٹ کریں گے تو اب یہاں پر انہوں نے کچھ تصاویر دیوی یہ ساتھ میں نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ بھی ذہن میں ابھی سے بٹھا لیں کہ جو پرنٹ آؤٹ تصویر ہوتی ہے تو اس کی جو نجائز ہونے کا حکم ہے وہ اپنی طرح مطلب موجود ہے لیکن یہاں جو ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی آپ جگہ بجگہ تصاویر دیکھیں کہ اسی طرح المستویل اول آپ نے اگر پڑھی ہے تو وہاں پر بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہر ہر صفحے پر بھی کئی کئی تصویریں دیکھنے کو ملی ہیں تو اب یہاں پر تصویر کا وہ حکم نہیں لگے گا جو نجائز ہونے کا ہے کیوں وجہ کیا ہے دعوت اسلامی کی کتاب ہے اس وجہ سے نہیں نہیں اس وجہ سے نہیں بلکہ یہ ہے کہ ان تصویر کو اب غور سے دیکھیں تو ان کا چہرہ نظر ہی نہیں آرہا مطلب چہرہ ڈم کیا ہوا ہے یہاں پر مطلب نہ ان کی جناب آنکھیں ہیں نناک ہے اسی طرح مطلب پورا چہرہ مسہ کیا وہاں ڈم کیا ہوا ہے لہٰذا دیگر جو سکول کالوجیز وغیرہ کی بکس ہوتی ہیں تو وہاں پر اس طرح کا احتمام نہیں ہوتا تو لہٰذا ان تصویر سے بچنا چاہیے تو بہرحال جو بھی ان کا حکم ہے آپ کو آپ بہت خوبی جانتے ہیں تو یہ میں نے ابھی یاد آیا تو میں نے آپ کو ارز کر دیا کہ ان تصویر کو دیکھ کر ان کتابوں اس کتاب کے اندر یاد آسلامی کے دیگر جو دارم دینہ وغیرہ کا نصاب ہے تو اس سے آپ کہیں اس جیے ذہن میں نہ بٹھا لیں کہ بہت دارم سلامی کی کتابوں بھی تصویر ہوتی ہیں دیگر بھی بٹی ہے تو کوئی مادنی ایک کی چیز ہے نا فرق کیا ہے وہ آپ کو میں نے ابھی ارز کر دیا اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو بہرحال انہوں نے یہاں پر جو نام دیئے ہیں تو یہ عام طور پر ہماری جو فیملی ہوتی ہے تو ان کے عربی اور انگلیش کے اندر جو نام ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو گرینڈ مدر جو انہوں نے نام لکھا ہوا ہے تو اب انگلیش کے اندر تو یہ گرینڈ مدر ہو گیا اب عربی اس کی کیا بنیں گی تو اردو کے اندر تو ہم دادی کے لیے بولتے ہیں تو اب عربی کے اندر اس کو جدہ تن گولتا کے ساتھ جدہ تن تو اب یہ عربی کے اندر جب اس کو یہ جدہ تو نام دیں گے تو اس سے دو مراد ہوں گی دادی بھی مراد لے سکتے ہیں نانی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جا سکتے ہیں تو اس کے اپوزٹ دیکھیں گرینڈ فادر لکھا ہوا ہے مطلب دادا ٹھیک ہے تو اب عربی کے اندر اس کو جب کنورٹ کریں گے تو بنیں گے جددن یعنی جددہ تو ان سے گولتا ہٹائیں گے تو یہ جددن بن جے گا تو اسی طرح سالافن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ دادا تو یہ دادا کے لیے بھی آپ اور جد استعمال کر سکتے ہیں اور نانا کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں آگے ہے مدر ماں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے مدر اب ماں کے لیے عربی کے اندر ام من یہ لفظ آپ نے بارہ پڑھا ہوگا ام من ماں اب یہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ الفاظ ہیں جو ماں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں عربی کے اندر مثال کے طرح پر ربیبتن پرورش کرنے والی والدتن جننے والی اسی طرح مردعتن دودھ پلانے والی اسی طرح مردعون یعنی گولتا بغیر بھی اس کو لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے الفاظ ماں کے لیے استعمال ہوتے ہیں مختلف مقامات پر پھر اس کے اپوزیٹ دیکھیں فادر لکھاو ہے باپ والد تو اس کے لیے عربی کے اندر ابن لفظ آپ نے پڑھا ہے سونا ہے اسی طرح والدن ربیبن ٹھیک ہے تو یہ الفاظ اس کے علاوہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو مطلب مختلف انداز میں اس کے معنی اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں آگے سسٹر لکھاو ہے سسٹر بہن کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اختن اختن بہن اسی طرح شقیقہ جو نکتے والی کاف ہے تو شقیقہ بھی سسٹر کے لیے عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اردو کے اندر مطلب ہمشیرہ بہن ٹھیک ہے ہمشیر شیر کہتے ہیں دودھ کو تو یہ بھی دودھ شریک ہوتی ہے مطلب بہن بھائی جی سلام تو اس لیے اس کو ہمشیرہ کہتے ہیں آگے ہے بردر بردر کے لیے بھائی اسی طرح عربی کے اندر دیکھیں تو اسی طرح رضیعن رضائی بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بہرحال اس طرح اس کے مختلف انداز ہیں اس مانا میں یہ لیا جائے گا بہرحال یہ کچھ انہوں نے تصویر دی تھی ساتھ میں نام لکھئے تو میں نے بقاعدہ الدرس الاول ہے تو یہاں پر الحوار الاول حوار یہ مقالمے کا بولتے ہیں دیپیٹ بحث تو اسی طرح کنورسیشن تو اب یہاں پر تاریخ اور نبیل یہ اپس میں چھوٹی سی گفتگو کریں گے تو اسی فیملی کے حوالے سے باتشیت ہوگی تو کہتے ہیں کہ تاریخ کہتا ہے السلام علیکم یا نبیل تو جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں السلام علیکم نبیل بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ریبی کے اندر السلام علیکم یا نبیل واقع سے کہتا ہے وعلیکم السلام یا تاریخ تاریخ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ کہتا ہے کیا آپ کا خاندن بڑا ہے یا چھوٹا ٹھیک ہے مطلب اس کے زندر زیادہ افراد ہیں یا چند افراد ہیں تھوڑے افراد پر مجتمل تو نبیل کہتا ہے تو اب جو میں نے ابھی شروع میں آپ کو چند چیزیں لکھوئی ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے والے سے تو وہ اگر آپ نے ذہن میں بٹھائی ہیں اور نوٹ کی ہیں لکھی ہیں تو یہاں پر آپ نے اس کو گوھر کیا ہوگا کہ میں نے اسی پر کچھ نہ کچھ پڑھا تو یہاں میں نے ساکن کیا ہے تو یہاں پر سغیرہ تو نہیں پڑھا اسی طرح دیگر جنگوں پر بھی آپ نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے مزید دوسری یہ کہ مطلیف انداز مطلیف الفاظ کے لیے جس طرح تبیر مطلیف انداز میں آتی ہے تو یہاں پر بھی آز کر رہا ہوں اب اس کا جواب انہوں نے کیا دیا کہ میرا خاندان بڑا خاندان ہے میرا خاندان میری فیملی بڑی فیملی ہے کتنے افراد پر مشتمل ہے میری جو خاندان ہے تو وہ نو افراد سے بنتا ہے میری فیملی ہے کمبہ خاندان ہے تو وہ نو افراد سے نو اشخاص سے مل کر بنتا ہے یا ان کے اوپر مشتمل ہے آگے نبیل کہتا ہے اس نے اپنا تو جواب دے دیا اب اسی سوال کو وہ سامنے والے سے کر دیتا ہے آپ کی فیملی میں کتنے افراد ہیں آپ کی فیملی کے اندر چھے افراد پر مشتمل ہے تو اب یہاں پر وہ چیز جو میں ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک جملے کو مختلف انداز سے بھی لیا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں اپنی فیملی کو بتانے کے لیے کہ میری جو فیملی ہے وہ کتنے افراد پر مختلف اسی جگہ پر ہم نے لکھ سکتے ہیں جس طرح یہاں پر ہو گیا اسی طرح یہ بھی فیملی خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح اسرات بھی استعمال ہوتا ہے یہاں پر دونوں نے استعمال کر دیئے آگے تاریخ سوال کرتا ہے کہ کم اخل لک یا نبیل نبیل آپ کے بھائی کتنے ہیں آپ کے کتنے بھائی ہیں تو کہتا ہے لی سلاسہ تو اخوہ میرے تین بھائی ہیں میرے لئے تین بھائی ہیں میرے تین بھائی ہیں ٹھیک ہے تو کوئی اس میں کوئی فرق نہیں ہے اچھا اب ایک تابعیت ہوگی یہ اسی طرح آگے بھی آئیں کہ میں یہاں پر ارز کرتے تو لی کی جگہ پر اندی یہ بھی تین بھائی ہیں ٹھیک تو یہ جواب تین انداز میں بنا سکتے آگے تاری کہتا ہے وَكَمْ اُخْتَنْ لَكَ يَا نَبِيل آپ کی سسٹرز کتنی ہیں آپ کی کتنی ہمشیرہ ہیں آپ کی بہنیں کتنی ہیں تو نبیل کہتا ہے لی ثلاث اخوات میرے تین بہنیں تو یہاں بھی اندی لدیہ کے ساتھ آپ سوال بنا سکتے آگے نبیل کہتا ہے وَكَمْ اَخْنْ وَأُخْتَنْ لَكَ يَا تاریخ یعنی اس نے ایک کر کے اس سے سوال کیا اب نبیل دونوں ملا کر اکٹھا اس سے سوال کر دیتا ہے کہ آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں اے تاریخ تو تاریخ کہتا ہے لی اخن واحد وَأُخْتَانِ تو اب یہاں بھائی اس نے بھی جواب کے اندر دونوں چیزوں کو اکٹھا ہی بیان کر دیا کہ میرا ایک بھائی اور دو مہینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر لی کی جگہ پر وہ دونوں چیزیں بھی آپ لگا سکتے ہیں ہندی اور لدیہ آگے دوسری جو کنورسیشن آج کی ہماری الحبار السانی اس حبار اس حبار کے اندر جو حسان اور خالد ہے تو یہ دو دوست اسی طرز کا کچھ نہ کچھ سوال کریں گے لیکن سوال مختلف انداز میں ہوں گے تو خالد کہتا ہے السلام علیکم یا حسان حسان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حسان آگے کہتا ہے وعلیکم السلام یا خالد خالد بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خالد کہتا ہے حل انت اسگر اخوات تو اب اسگر کی آگے اضافت ہو رہی ہے تو مراد یہ ہے کہ آپ اپنے بھائیوں میں سے کیا آپ اپنے بھائیوں میں سے چھوٹے ہیں یعنی آپ اگر دو بھائی ہیں تین بھائی ہیں جتنے بھی بھائی ہیں تو کیا آپ ان میں سے سب سے چھوٹے ہیں اسگر اس میں مدر تفدیل کا سیگہ سب سے چھوٹا تو کیا آپ اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے ہیں اگر یہ سب سے والا لفظ آپ لگانا جائیں تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ نہ بھی لگائیں تب بھی مراد وہی ہوتی ہے کیا آپ اپنے بھائیوں میں اسے چھوٹے ہیں اس کا مراد بھی وہی ہے اور اگر سب سے والا بھی لگا لیں تب بھی بات وہی ہے کہ کیا آپ اپنے بھائیوں میں اسے سب سے چھوٹے ہیں لیکن یہ اگر سب سے چھوٹے والا لگائیں گے تو یہ ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے میرے خیال میں ٹھیک ہے اور ایک اس کے مندر تاقید اور ایک اچھا جملہ بن جاتا ہے کیا آپ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں تو حسان کہتا ہے لا نہیں اب لا کہا کہ اس نے اس سوال کی نفی کر دی کہ میں سب سے چھوٹا نہیں ہوں اب اتنی بات بھی اگر سامنے والا آپ سے سوال کرتا ہے آپ جواب میں صرف لا کہہ دیتے ہیں تب بھی بات ٹھیک ہے اسی طرح اگر نعم کہنا چاہتے ہیں تو آپ نعم کہا کہ بھی آپ بات کو کلیر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید آپ جملہ بولیں کوئی نہ کوئی تو آپ اس طرح جملہ بھی بول سکتے ہیں جیسے میں اپنے بھائیوں میں سے سب سے بڑھا ہوں ٹھیک ہے آگے حسان کہتا ہے تسلسل کہتے ہیں جسنا ہمارے ہاں کہتا ہے کہ بھئی آپ کا اپنے بھائیوں میں سے کون سا نمبر ہے مطلب کہ آپ تیسری نمبر پہ آئے ہیں دنیا میں چوتھے نمبر پہ آئے ہیں دوسری نمبر پہ آئے ہیں یا فرسٹ آئے ہیں مطلب جو اس نوعیت کا سوال ہوتا ہے تو اس کے لئے تسلسلو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تسلسلو کا تو کہتا ہے وما ہوا تسلسلو کا بین اخواتک کہ آپ کا اپنے بھائیوں کے مبین کون سا سلسلہ بار نمبر ہے یا ترتیب بار کون سا نمبر ہے تو خالد کہتا ہے آنا آخر ہوں میں ان میں سب سے آخری ہوں مطلب سب سے چھوٹا ہوں یا آنا آخر ہوں یا آنا آسگر ہوں مطلب کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو مطلب سب سے آخری ہوں مطلب اب میرے سے نیچے والا کوئی نہیں ہے چھوٹا نہیں ہے مطلب میں چھوٹا ہوں یا میں سب سے آخری ہوں آگے خالد کہتا ہے کام عمر آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی ایج کتنی ہے آپ کتنے سال کے ہیں تو حسان کہتا ہے عمر تسع سنوات میری عمر نو برس ہے میری ایج نو سال ہے میں نو سال کہوں تو اب یہاں پر سانت ان کی جمع سنوات تو عمر پوچھنے کے حوالے سے یہاں پر ایک سوال کیا گیا اس کا جواب دیا گیا تو اب مزید مطرف انداز سے اسی مقصد کے لئے سوال کیا جا سکتا ہے تو وہ آگے آ رہی ہیں چیزیں کہ کس کس انداز میں آپ سامنے والی کی عمر پوچھ سکتے ہیں کیا کیا انداز اختیار کر سکتے ہیں آگے خالد کہتا ہے کیا آپ کے والدین حیات ہیں بقیدی حیات ہیں کیا آپ کے والدین زندہ ہیں کیا آپ کے والدین دنیا میں موجود ہیں تو اردو کے اندر آپ مختلف انداز سے سوال بنا سکتے ہیں لیکن ارابی کے اندر انہوں نے یہاں پر ایک بیان کیا ہے تو جواب کے اندر ایک ارز کرنے کے بعد میں کچھ اور ارز کرتا ہوں تو باہر حال کہتا ہے حل اب اباکہ علا قیدی الحیات کیا آپ کے والدین حیات ہیں بقیدی حیات ہیں تو حسان کہتا ہے نعم جی ہاں اب نعم کہہ کے بھی بات کلیر ہوگی لیکن مزید آگے جملہ آپ بولنا چاہیں بول سکتے ہیں تو بولتے ہیں زبردست تو ساتھ میں اللہ کی حمد بھی کی الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے یہ نعمت دی ہے کہ والدین حیات ہیں مجھے خدمت کی سعادت اصل ہو رہی ہے والحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہما علا قیدی الحیات وہ دونوں حیات ہیں ہما کی ضمیر مطلب ابو امی کی طرف والدین تو جی ہاں میرے والدین بقیدے حیات ہیں وہ زندہ ہیں اب یہاں پر علا قیدی الحیات کی جگہ حیون بھی لفظ نمال کر سکتے ہیں آئی شن اسی طرح باقی حیجن باقی علا قیدی الحیاتی ٹھیک ہے تو یہ مختلف انداز آپ اختیار کر سکتے ہیں آخر میں خالد کہتا ہے ما ہوا عمال ابی آپ کے والد کا کام کیا ہے آپ کے والد سب کیا کرتے ہیں آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں کون سی جوب کرتے ہیں یہاں پر جوب کے حوالے سے سوال ہے تو اس کی ڈیٹیل ہم المستوال کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ کس کس انداز میں سامنے والے سے پروفیشن وغیرہ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے تو المحنت جو ہمارا الوحدت الاولہ کے اندر سبق تھا تو اس کے اندر اس ٹوپک پر بہت اچھے سے گفتگوہ آپ نے پڑھی ہوئی سیکھی ہوئی ہے تو اسی کی یہ کڑی ہے کہ آپ کے والد اگرامی کا پروفیشن کیا ہے آپ کے والد اگرامی کی کیا مصروفیت ہے حسان کہتا ہے ابی معزف حکومیون معزف کہتے ہیں ملازم کو امپلائی کو اور حکومیون یہ سرکاری گورنمنٹ سٹیٹ ٹھیک ہے تو بہرحال کہتا ہے کہ میرے والد صاحب سرکاری ملازم ہیں گورنمنٹ اپلائی ہیں یا سٹیٹ اپلائی ہیں ٹھیک ہے تو جی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق اس کے اندر چونکہ کچھ ایکسٹرا گفتگو کرنی تھی تو اس وجہ سے ہمارا آج کا سبق کچھ لمبا ہو گیا ہے تو آئندہ جتنے بھی اسبق آئیں گے تو ان کے اندر چونکہ یہ ایکسٹرا گفتگو نہیں ہوگی تو اس لئے یہ وہ ہمارے مطلب جو سبق سلیٹڈ گفتگو ہوگی صرف اسی حد تک گفتگو ہوگی آخر میں مزید ایک عرض ضرور کروں گا کہ ہمارے ورسپ چینل کو ضرور جوائن کریں وہاں پر آپ کو رزانہ سرف و نہاہ درس انظامی سے لیٹڈ ایک تحریر شیئر کی جاتی ہے تو آپ نیچے ڈسکریپشن کے اندر لنک موجود ہوگی تو اس سے آپ ورسپ جوائن کر سکتے ہیں